موسیقی لہور میں افسوسناک واقعات اکسالی میں مکان کی چھت گر گئی مل بے تلے دب کر چھے افراد جامحق چار زخمی ہو گئے جامحق افراد میں میاں بیوی اور ان کے دو بچے بھی شامل امدادی ٹیبوں نے لاشوں اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا حادثے کا شکار فیملی گجرہ بالا سے مہمان آئی تھی زلہ محمد کے علاقے صافی میں سنگ مرمل کی کان بیٹھ گئی چودہ مزدور دب کر جامحق کئی زخمی زیارت مابل مائنز میں پچاس سے زائد افراد دبے ہونے کا خدشہ مل بے میں دبے باقی افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری پاک فارج رسکیو اور دیگر اداروں کے اہلکار شریف موسیقی 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 کراچی محمود آباد میں مبینہ طور پر شوہر کے ہاتھوں بی بی قتل لاش پوس موٹم کے بعد برسہ کے حوالے ڈاکٹرز نے کیمیکل ایکزامن کے لیے نمونے لے لیے عریبہ کے برسہ کا بیٹی کے شوہر شمشاد پر قتل کا الزام کہا قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی بیٹی نے چار ماہ قبل شمشاد سے پسند کی شادی کی تھی ملزم شادی شدہ اور نشے کا آتی تھا پولیس نے شمشاد اور اس کے دوست کو حراست میں لے لیا موسیقی 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 کراچے میں پانچ سالہ بچی کا صفہ کانہ قتل پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زادتی کی بھی تصدیق ہو گئی کم سے مروہ کو سر پر بھاری پتھر اور اینٹ مار کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ایمیلو کے مطابق بچی کو زہر دینے کا بھی شبہ ہے بہیمانہ قاتل کا ملزم تاحال گرفٹ میں نہ آ سکا بچی کے ورسہ اور علاقہ مکینوں نے دوسرے روز بھی احتجاج کیا ڈاکٹر مہا خودکشی کے اس مبینہ مرکز ملزم جنید خان کے مہا کے والد پر جوابی الزامات کہا وہ اور مہا چار برس سے ایک دوسرے کو جانتے تھے مہا کا اپنے والدہ صرف شاہ سے پہلا جھگڑا والدہ کو چھوڑنے پر ہوا جنید نے مہا کے والد کے کردار پر سوالات اٹھا دیئے مہا کے بھائی کا ڈراغ ٹیسٹ کرنے کا بھی مطالبہ کرونا کو شکست ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں پندرہ ستمبر سے مرحلہ وار شروع ہوں گی پہلے مرحلے میں پندرہ ستمبر کو یونیورسٹیز، کالجز اور میٹرکی کلاسز کا آغاز ہوگا تائیس ستمبر سے چھٹی تا آٹھویں جماعت کی پڑھائی شروع کرنے کا فیصلہ تیس ستمبر کو پہلی سے پانچویں تک کے کلاسزیں شروع کی جائیں گی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں اتفاق کے بعد ان سی او سی نے بھی منظوری دیتی وزیر آزم کی زیر صدارت نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی برائی فلٹس کا اجلاس شیمن ڈی ایم نے بارشوں کی صورتحال جانی و مالی نقصانات اور ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ دی محکمہ موسمیات اور فلٹ کمیشن حکام نے بتایا اس سال ملک کے اکثر حصوں میں زیادہ بارشیں ہوئی تمام ڈیمز بھر چکے ہیں سندھ کا وفاق سے بارشوں کے متاثرین کے ذرائی قرضے معافیہ آدائیگیاں موخر کرنے کا مطالبہ وزیر اعلیٰ کا وزیر اعظم کو خط متاثرہ خاندانوں کو امداد دینے کا بھی مطالبہ کیا مرادلی شاہ نے بارشوں اور اس اعلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی کو کوئی وفاق کے حوالے نہیں کر سکتا بلاول بھٹو کا بھی میر پور خاص میں متاثرہ علاقوں کا دورہ کراچی میں بارشوں کے دس دن بعد بھی کئی علاقوں سے پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی دادو کی علاقے کاچھوں میں اس اعلاب کے بعد چودوے روز بھی راستے بحال نہ کیے جا سکے ادھر خیرپور میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح ولن دو سو سے زائد گاؤں متاثر دو بچے پانی میں ڈوب کر جانبھا لئیہ میں بھی دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ کئی علاقوں میں پانی داخل فصلے زیر آب آ گئے فیصلہ بات میں وبینہ مقابلہ لڑکے سے زیادتی اور قتل کے دو ملزموں سمیت چار ہلاک فلس کے مطابق چودہ سالہ زین کو گزشتہ روز زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا گرفتار ملزم اللہ دیتا اور سجاد کو اسلحہ برامدگی کے لیے لے کر جا رہے تھے ملزموں کو چھڑانے کے لیے آج افراد نے حملہ کر دیا دو طرف آفارنگ میں چار ملزم ہلاک ہو گئے چین نے لڈاق کے بعد رونچل پردیش کو بھی اپنا حصہ قرار دے دیا چین کا ریاست رونچل پردیش کو بھارت کا حصہ ماننے سے انکار چینی وزارت خارجہ کے مطابق رونچل پردیش کو کبھی بھارت کا حصہ تسلیم نہیں کیا اور رونچل پردیش تبت کا حصہ اور تبت چین کا علاقہ ہے امریکی صادر چین کے ساتھ تجارت ختم کرنے کے حامی ڈاللڈ ٹرم کہتے ہیں امریکہ کو چین کے ساتھ تجارت کرنے سے اربو ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے امریکہ چین سے تجارت نہ کرے تو اربو ڈالرز کی بجت ہوگی امریکی صادر کی ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار پر بھی کڑی تنقی کہا جو بائرن چین کی پالیسیوں کے حوالے سے نابلت ہے کرونا کی دہشت برقرار دنیا بھر میں ہلاکتیں آٹھ لاکھ چینوے ہزار سے تجاوز کر گئیں بھارت میں مزید ایک ہزار ایک سو انتیس افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہلاکتیں تہتر ہزار کے قریب پہنچ گئیں امریکہ میں ہلاکتیں ایک لاکھ تیرانوے ہزار برازل میں ایک لاکھ ستائیس ہزار میکسیکو میں سرسٹھ ہزار تک جا پہنچی وارث سے متاثرین کی تعدا دو کروڑ چوہتر لاکھ ہوگا چین میں تیار کورونا ویکسین کی دمائش ویکسین سانووک اور سنو فارم کامپنی نے تیار کی دواز مائش کا تیسرا محلہ مکمل ہونے کے بعد فروخت کے لیے پیش کی جائے گی ادھر عالمی دارہ صحت کے سبرار ٹرڈرز کا کہنا ہے کورونا آخری عالمی وبا نہیں دنیا کو اگلی وبا کے لیے بہتر طور پر تیار ہونا چاہیے